اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے تو آج ہم چپٹر اورگینک پولیمرز کا لیکچر نمبر سکس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس پہ ہم دیکھیں گے کہ کوانڈینیشن پولیمرائزیشن کیا ہوتی ہے تو تھوڑ سا آپ کو بینگراند دیتا چلوں کہ ہم نے ایڈیشن پولیمرائزیشن سٹارٹ کی تھی جس میں ہم نے اس کے ڈیفرنٹ میکنیزمز کو سٹڈی کیا سب سے پہلا جو ہم نے میکنیزم دیکھا وہ فری ریٹی کا پولیمرائزیشن تھا اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے آئینک پولیمرائزیشن کی جس میں ہم نے دو ڈیفرنٹ ٹائپس کے ٹائینک اینٹ اور آئینک پولیمرائزیشن کو دیٹیل میں سٹڈی کیا آج ہمارے پاس ایڈیشن پولیمرائزیشن کی ثرڈ اور لازٹ ٹائپ آف میکنیزم ہے اور وہ ہے کوانڈینیشن پولیمرائزیشن تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کوپی پینسل اٹھا لیں اور ساتھ نوٹس بنا لیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وٹ is the definition of coordination پولیمرائزیشن it is a special type of polymerization that proceeds through the formation of monomer catalyst complex in the presence of an organometallic compound کہ یہ پولیمرائزیشن کی وہ special type ہے جس میں دو باتیں بہت ضروری ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ monomer catalyst complex بنتا ہے اور دوسری بات یہ ہے in the presence of organometallic compound تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ organometallic compound آخر کیا ہوتا ہے جب ہم organometallic compound کو سمجھ لیں گے تب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح organometallic compound یا catalyst monomer کے ساتھ complex بناتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں what is an organometallic compound organometallic compound کے لیے دو باتیں یا دو conditions ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہر وہ compound جس میں carbon اور metal کے ترمیان at least one bond موجود ہے and carbon is essentially a part of an organic compound تو ایسے compound کو ہم کیا بولتے ہیں organometallic compound یعنی اس میں پہلی condition یہ ہے کہ اس کے اندر کم سے کم ایک carbon اور metal کا جو بانڈ موجود ہونا چاہیے اور دوسری condition ہمارے پاس یہ ہے کہ carbon should be apart of an organic compound تو ایسا بھی compound جس کے اندر کم سے کم ایک carbon metal بانڈ موجود ہو اور carbon جو ہے وہ کسی organic compound کا حصہ ہو جیسے الکائل گروپ ہو سکتا ہے الکائل گروپ ہو سکتا ہے کوئی بھی گروپ ہو تو اگر وہ organic compound کا حصہ ہے تو ایسے compound کو ہم organometallic compound کہتے ہیں اس کی simple سی example ہمارے پاس ہے جو ہے گلمن ڈی ایجنٹ گلمن ڈی ایجنٹ ٹھیک ہے آر کوپر ایلائی پلاس تو ہمارے پاس یہ ایک گلمن ڈی ایجنٹ organic metallic compound کی example ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر کاربن اور کوپر میٹل کا ایک بانڈ موجود ہے انڈ کاربن is a part of an organic compound like الکائل گروپ جو ہیں وہ organic compounds ہیں تو یہ بھی گلمن ڈی ایجنٹ ایک organometallic compound کی example ہے سیم ایسی طریقے سے گرگنار ڈی ایجنٹ یہ بھی ہمارے پاس organometallic compound کی example ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مگنیشیو میٹل اور کاربن کے درمیان ایک بانڈ موجود ہے and carbon is a part of an organic compound تو یہ گریڈ ایجنٹ بھی ہمارے پاس organic metallic compound کی example ہے similarly ہمارے پاس ایک فیروسین compound ہے اور کاربن کے درمیان ہمارے پاس ایک بانڈ موجود ہے and carbon is a part of an organic compound تو یہ ہمارے پر different examples ہیں جو organometallic compound کہلاتی ہیں اب خاص بات یہ ہے کہ ہم نے coordination polymerization کے لیے جو organometallic compounds استعمال کرنے ہیں ان کے لیے خاص بات یہ ہے کہ ان میں جو metal استعمال ہوگی جو metal استعمال ہوگی وہ کونسی metal ہوگی transition metal transition metals وہ ہوتی ہیں جن کے اندر vacant d orbital ہوتا ہے like have vacant d orbital فیلنگ کے پروسیس میں ہوتے ہیں مثال کے طور پر manganese titanium cobalt nickel ایٹی سی اب organometallic compound جو coordination polymerization میں استعمال ہوں گے ان کے اندر جو metal ہے اس کا transition metal ہونا ضروری ہے تو یہ ہمارے پاس تھا organometallic compound کے organometallic compound کیا ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں coordination polymerization کے mechanism کی طرف کہ کس طرح organometallic compound یعنی catalyst کے طور پہ ہم اس استعمال کریں گے اس کے اندر تو کس طرح ایک organometallic catalyst monomer کے ساتھ ملکے complex formation کرتا ہے اور کس طریقے سے chain آگے پروسیب کرتی ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا mechanism 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 میں سب سے پہلا جو step ہے وہ ہے initiation اور initiation کے اندر کیا ہوگا میں نے آپ کو پہلے بتایا منومر کٹیلسٹ کمپیکس کتے کھمکس کمپیکس 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 اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کاربن اور میٹل کا ایک بانڈ موجود ہے انڈ کاربن is a part of an organic compound تو اس لیے میرے پاس یہ ایک ارگانو میٹلی کیٹلیسٹ کی اگزیمپل ہے اب دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہے جی مونومر میرے پاس مونومر ہے جی پروپائیلین چی ایچ ٹو ڈبل بانڈ چی ایچ اینڈ چی ایچ تھری ٹھیک ہوگی بات اب یہ ہمارے پاس کیا ہے جی مونومر اب اگر میں اس کاربن اور میٹل کے بانڈ کی پولیٹی کو ڈسکس کرنا چاہوں تو یہ بانڈ جو ہے ہائیلی پولر ہوتا ہے کیونکہ اس کاربن اور میٹل کی الیکٹر نیگٹیوٹیز کے درمیان کافی ڈیفرنس ہوتا ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ کاربن کی جو الیکٹر نیگٹیوٹی ہے وہ تمام ٹرانزیشن میٹل سے زیادہ ہوتی ہے مثال کے طور پر کاربن کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہے 2.55 ہے اس کے مقابلے میں کوپر کی 1.90 فالنیون کی 1.54 ڈھیکل کی 1.91 تو کیوںکہ کاربن کی الیکٹیوٹی زیادہ ہے یہ شیئ شیڈ پی Lehrer کیسے کاربن اورپی پارشل نیگٹیوٹیز چار اب کیا ہوگا ہمارے پاس جو مونومر ہے اس کے اندر ایک پائی بانڈ موجود ہے تو میں نے آپ کو ایڈیشن پولیمریزیشن کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جو پائی بانڈ ہے یہ ہائی انرجی بانڈ ہوتا ہے اور ویڈی ڈی ایکٹیو ہوتا ہے تو ہوگا کیا کہ یہ بانڈ جو ہے اس پارشلی پوزٹیوی چارج میٹل کے اوپر اٹیک کرے گا اٹیک کرنے سے کیا ہوگا ہمارے پاس یہ کمپلیکس پورمیشن ہوگی کس طریقے سے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے ہمارا یہ ہمارے پاس یہ اپنا پائی بانڈ جو ہے وہ اس کو ڈونیٹ کرے گا پورا بانڈ اور اس کے میٹل کے ساتھ ایک کوارڈینیٹ کوونیٹ بانڈ بنانے کی کوشش کرے گا تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے ایک نیا بانڈ جو ہے کوارڈینیٹ کوونیٹ بانڈ بننا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے مقابلے میں یہ جو کاربن کا یہ جو دوسرا بانڈ ہے یہ کیا ہو جائے گا توٹنا سٹارٹ ہو جائے گاение3 ڈینیٹ کے اوپر تھا پuchل پھوżیف چارٹ پاتھل نیگٹیف چارٹ اب جیسے ہی یہ بانڈ بریک ہونا سٹارٹ ہوگا اس کاربن کے اوپر تدہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ تدہو پوزٹیف چارٹ کاربن اور Partsہ نیگٹیولی چارٹ کاربن کے درمیان ایک نیا بانڈ جو ہے وہ بلنا سٹارٹ ہلے گا تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اب جب یہ کاربن اس میٹل کے ساتھ کوارڈینیٹ کورنٹ بانڈ بنانا سٹارٹ کرے گا تو اس کاربن اور میٹل کے دل میں یہ جو بانڈ ہے یہ بریک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بانڈ جو ہیں وہ بریک ہو رہے ہیں اور کچھ بانڈ جو ہیں وہ فرم ہو رہے ہیں اور یہ جو ریزلٹن کا بانڈ ہمارے پاس بنا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیٹالیسٹ مونومر کمپلیکس کیونکہ اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس وہ جو ہمارا اورگانومیٹالی کیٹالیس تھا اور مونومر تھا یہ آپس میں ایک کمپلیکس فورمیشن کرتے ہیں اب یہ تھا ہمارا انیشیشن کا پروسیس کہ ہمارے پاس ایک کمپلیکس بن چکا ہے اب نیکس پروپگیشن سٹیپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس پروپگیشن ہمارے پاس جو انیشیشن میں کمپلیکس فورم ہوا تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا آر چی ایس ٹو یہ میٹل کا بانٹ جو ہے وہ ٹوٹ رہا تھا اس کے ساتھ مونومر کا بانٹ فورم فورم ہو رہا تھا یہ ڈبل بانٹ جو ہے یہ بھی ٹھوٹ رہا تھا اور سی ایس ٹری اور اس کاربن اور اس کاربن کے دنمیان ایک نیا بانٹ فورم ہو رہا تھا اب ہوگا کیا کہ جیسے ہی نیا مونومر مالیکیول اس کے پاس آئے گا اس کمپلیکس کے بعد اب اس کمپلیکس کے اندر یہ جو کاربن اور میٹل کے دنمیان بانٹ بن رہا ہے جو ہمارے پاس اس کے دنمیان کاربن اندر بانٹ بن رہا ہے یہ ایک Twenty ی ایکٹیو سینٹر کے طور پر کام کرتا ہے ایک ٹیو سینٹر کے طور پر کام کرتا ہے ھین کاربن اور میٹل کے درمیان جو کوارڈینیٹ کورنٹ بانڈ بنا ہے اسی کے طرح انسٹ ہوتا جائے گا اور چین ہماری گرو کرتی جائے گی کس طریقے سے اب لیٹس پور میرے پاس نیا منومر آیا ہے سی ایکس ٹو ڈبل بانڈ سی ایج اور سی ایکسری پروپائلین ٹھیک ہے اب جیسے ہی نیا منومر اس کمپلیکس کے پاس آئے گا تو اس کمپلیکس میں جو بانڈ فارم ہو رہے تھے اور جو بانڈ ٹوٹ رہے تھے پہلے وہ پروسس کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد نیا منومر اس کے اوپر اٹیک کرے گا کس طریقے سے ٹیسٹ میں کیا ہونا تھا ہمارے پاس یہ آر سی ایج ٹو آر سی ایج ٹو ٹھیک ہے اب یہ کاربن اور میٹل کا بانڈ جو ہے وہ بریک کر جائے گا اس کاربن اور اس کاربن کے درمیان نیا بانڈ بنا تو میں نے یہ سی ایج لکھ دیا اس کے اوپر سی ایج تھری کلیرو کے بعد اس کے بعد یہ سنگل بانڈ سی ایج ٹو اور اس کاربن اور میٹل کے درمیان نیا کوارڈینیٹ کورنٹ بانڈ بنے گا اسے میں ایسے ملتا ہوں تو اب جیسے ہی نیا منومر اس کے پاس آئے گا کمپلیکس کے پاس تو پہلے اس کی بانڈ بریٹنگ اور بانڈ فورمیشن جو ہے وہ کیا ہوگی کمپلیٹ ہوگی کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ جو ہمارا منومر ہے وہ اس کے اوپر سیم اسی طریقے سے سی ایج ٹو دبل بانڈ سی ایج اور سی ایج سے تھری اب جیسے کہ اس کاربن اور میٹل کے بانڈ کو دکھا جائے اس کے اوپر پارشل نیگٹیف اور اس کے اوپر پارشل پوزٹیف سیم اسی طریقے سے یہ جو کاربن ہے یہ ہمارا منومر میں پائی بانڈ ہے یہ اس کے اوپر اٹیک آئے گا اور یہ کاربن اس میٹل کو پارشلی پوزٹیوی چارج میٹل کو ایک الیکٹرون پیر جو ہے پائی بانڈ پیر جو ہے وہ دونیٹ کر کے کوارڈینیٹ کوارڈنٹ بانڈ بنانا سٹارٹ کرے گی اور سیم اسی ٹائم میں جب اس کے اوپر پوزٹیو چارج آئے گا جب یہ بانڈ ٹوٹنا سٹارٹ ہوگا تو یہ کاربن اور سی ایش ٹو کے درمیان یہ بانڈ بنے گا تو اس سے ہمارا پار جو رزلٹنٹ کمپلیکس بنتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے آر سی ایش ٹو سی ایش سی ایش ٹری سی ایش ٹو ٹھیک ہے اب اس کاربن اور اس کاربن کے درمیان ایک بانڈ جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہوگا یہ سی ایش اوپر سی ایش ٹری اور یہ کاربن اور میٹل کا بانڈ ٹوٹنا کیا ہو جائے گا سٹارٹ ہو جائے گا میٹل اور یہ جو کاربن کے ساتھ یہ ڈبل بانڈ ہے یہ ٹوٹنا سٹارٹ ہوگا پائی بانڈ اور سی ایش ٹو اس پائی بانڈ کو اس میٹل کو ڈونیٹ کرے گی تو اس طریقے سے ہمارے پاس ایک اور کمپلیکس جو ہے وہ جنڈے ہو گیا سیم اسی طریقے سے اب کیا ہوا جب نیا مونمر اس کے پاس آئے گا تو اس کی جو بانڈ فارمیشن اور بانڈ بریکنگ ہے وہ پہلے کیا ہوگی کمپلیٹ تو وہ کس طریقے سے ہوگی جیسے ہی نیا مونمر اس کے پاس آئے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ آر سی ایش ٹو سی ایش سی ایش ٹری اس کے بعد سی ایش ٹو اب آپ نے ہی دیکھنا ہے کہ یہ کاربن اور میٹل کا بانڈ کیا کر رہا تھا ٹوٹ رہا تھا اور اس کاربن اور اس کاربن کے درمیان ایک نیا بانڈ بن رہا تھا تو میں نے یہ سی ایش ٹو کے ساتھ سی ایش گو بانڈ بنیا اوپر سی ایش ٹری ٹھیک ہے ساتھ اس کے سی ایش سیڈنل بانڈ سی ایش ٹو اور پھر کاربن اور میٹل کے درمیان ایک جو ہے کوارڈینیٹ کوارنٹ بانڈ بنے گا جسے اس طریقے سے میں لکھنا ہوں تو اب جب نیا مونمر آئے گا سی ایش ٹو دبل بانڈ سی ایش اور سی ایش ٹری تو سیم اسی طریقے سے یہ کاربن جو ہے اس پائی بانڈ کو اس میٹل کو ٹونیٹ کرے گا اس کاربن اور اس کاربن کے درمیان پھر ایک نیا بانڈ بنہ سٹارٹ ہوگا اور ہمارے پاس ایک نیا کمپلیکس جنڈیٹ ہو جائے گا پھر جب نیا مونمر کے پاس آئے گا تو اس کمپلیکس کی بانڈ فارمیشن اور بانڈ بریکنگ جو ہے پہلے وہ کمپلیٹ ہوگی اور پھر جو ہے وہ مونمر اس کے اندر کے ساتھ ہوتا جائے گا اب آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا یہ کاربن اور میٹل کا بانڈ کیا ہے ایکٹیس سنٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور ہر سٹیپ کے بعد یہ بانڈ دوبارہ ریجنڈیٹ بھی ہوتا ہے جب دیکھیں پہلا مونمر اینڈ ہوا ہمارے پر کاربن اور میٹل کا بانڈ دوبارہ ریجنڈیٹ ہوا اور یہ بھی نیا مونمر جو ہے وہ اسی کاربن تو میٹل بانڈ کے اندر انسٹ ہوگا تو یہ کاربن اور میٹل بانڈ جو ہے انسٹ کر کے ہمارے پر نیا مونومر جو ہے اس طریقے سے آگے فارورڈ موگ کرتا جائے گا تو یہ تھی کوارڈینیشن پولیمریزیشن کی پروپگیشن کی کس طریقے سے مونومر کیٹلیسٹ فورمیشن ہوتی ہے اور اس میں مونومر مالیٹود ہوتے جاتے ہیں اور ایک پولیمر چینج جو ہے ہمارے پاس گروہ کرتی جاتی ہے لاسٹ میں ہم کوارڈینیشن پولیمریزیشن کے جو ہے کچھ تین فیچرز کو ڈسکس کریں گے جو اس کی موسٹ امپورٹنٹ ہے پہلا اس کا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ it is a type of it is a type of it is a type of hetero genius catalyzes ٹھیک ہے catalyzes کا مطلب ہے it is a catalytic reaction کیونکہ ہم نے اس میں پڑھا اور ارگینو میٹیلی کیٹلیسٹ کو استعمال کیا اب catalyzes دو ترقی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے homogenous catalyzes اور ایک ہوتی ہے heterogeneous catalyzes homogenous catalyzes وہ ہے جس کے اندر catalyst اور reactant دونوں سیم فیز میں پائے جائیں مطلب اگر ایک liquid ہے تو دوسرا بھی liquid فیز میں ہو اگر ایک solvent فیز میں ہے دوسرا solvent میں ہو اگر ایک solid فیز میں ہے دوسرا بھی solid میں ہو اگر ایک gas فیز میں ہے تو reactant بھی جو ہے وہ بھی کس میں ہو گیاس فیز میں لیکن یہ جو coordination polymerization ہے یہ heterogeneous type of catalyst ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر جو catalyst ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس solid فیز میں موجود ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو دوسرا reactant ہے یعنی monomer ہے یہ ہمارے پاس جو ہے solid فیز میں موجود تو اس لیے یہ پہلا فیچر جو ہے coordination polymerization کا کہ it is the type of heterogeneous catalysis کہ اس میں جو catalyst ہے وہ solid فیز میں ہے اور reactant جو ہے وہ solid فیز میں ہے کیونکہ دونوں catalyst اور reactant ڈیفریٹ فیز میں ہے so it is called heterogeneous catalysis اس کا جو feature number 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ اب ہمارے پاس catalyst جو ہے وہ solid فیز میں موجود ہے تو solid catalyst کی surface سے change جو ہے polymers monomers کی change جو ہے وہ کیا کرتی رہتی ہے push away ہوتی رہتی ہے grow کرتی رہتی ہے the polymer chain the polymer chain is pushed away from solid catalyst surface clear ہوگی بات کہ solid فیز کی جو ہمارا catalyst ہے وہ solid فیز میں موجود ہوتا ہے تو اس کی solid surface سے جو ہماری chain ہے وہ آگے کی طرف move کرتی جاتی ہے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس یہ ہمارا catalyst ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہمارے پاس complex بنائی ہے یہ ہمارے پاس solid catalyst کی surface ہے ٹھیک ہے organo-metallic catalyst اور اس میں یہ جو metal اور carbon کا وانڈ ہے یہ کیا ہوتا ہے active center کے طور پر کام کرتا ہے اب ہمارا جو نیاں فرسٹ monomer molecule لیکس پول M1 ہے وہ جب آئے گا وہ اس metal اور carbon کے بانڈ میں کیا ہوگا insert ہوگا insert ہونے کے نتیجے میں جو ہمارے پر resultant بنے گیا وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا empty metal اور اب ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں پہ monomer اور metal کا یعنی monomer کے پاس جو carbon ہوتا ہے ابھی ہم نے جو propagation میں پڑا اس کے ساتھ اس metal کا بانڈ بن جائے گا اور یہ جو ہے اس طریقے سے CH2 clearوں کے بات پھر جب next monomer آئے گا next پور M2 ہوتا ہے ہمارے پاس وہ اس کے اندر insert ہوگا اور یہ monomer 1 اور CH2 جو ہے وہ پرے کی طرح push ہوتے جائیں گے تو ہمارے پاس جو resultant component بنے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا یہ ہمارے پاس اب کیا ہوگا کہ monomer 2 کا اس metal کے ساتھ جو ہے وہ bond بن جائے گا clear اس کے بعد monomer 1 اور پھر ہمارے پاس CH2 پھر اگر ہمارے پاس next monomer M3 جب آئے گا تو وہ اس میں insert ہوتا جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ polymerization chain بنتی ہے polymer chain بنتی ہے وہ solid catalyst surface سے پر یہ کی طرف push ہوتی رہتی ہے oh so it is also a feature of coordination polymerization اب اس کا جو last feature ہے وہ بہت important ہے اب coadination polymerization وہ جو feature no.3 یعنی last feature ہے وہ بہت important ہے applications کے حوالے سے industrial یا commercial scale پہ کیونکہ یہ feature کہتا ہے by using by using proper solvent and catalyst we can form high stereo regular polymers یعنی coordination polymerization میں میں نے آپ کو بتایا ہم شروع میں organometally catalyst استعمال کرتے ہیں اور solvent waste بھی یعنی monomer استعمال کرتے ہیں کہتا ہم اپنی مرضی کا catalyst اور monomer کا کوئی ایسا kombination خاص قسم کا kombination استعمال کر کے ہم stereo regular polymers بنا سکتے ہیں stereo regular polymers کا مطلب ہے what is tactic tactic آپ نے اگر classification of polymers کا part 2 میرا lecture دکھا ہوگا تو اس میں میں نے tactic city کو define بھی کیا تھا اور اس کے بنیاد پر میں نے polymers کو 3 classes میں divide بھی کیا تھا تو ہمیں تھوڑا سا repeat کر دیتا ہوں کہ tactic کیا ہے یعنی main chain کے ساتھ monomer یا side groups جو ہیں ان کی orientation کو ہم کیا بہتے ہیں tactic city کے side groups کس pattern میں لگے ہونا ہیں اب tactic city کی بنیاد پر ہم نے اس کو 3 classes میں divide کیا تھا a tactic isotactic and syndio tactic کہ اگر تو main chain کے ساتھ لگے ہوئے groups جو ہیں وہ کیا ہیں random anatomy ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے a tactic اگر وہ جو ہیں سارے ہی same side ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے isotactic اور اگر وہ alternate pattern میں ہیں مطلب ایک in phase ہے تو دوسرا out of the plane تو تیسرا in the plane ہے تو چوتھا out of the plane پانچ با in the plane ہے تو چھٹا out of the plane یعنی alternate pattern میں اگر وہ side group جوڑے ہوئے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا syndio tactic اگر سارے ہی groups ایک ہی side پہ ہیں chain کے تو وہ کیا ہوگا isotactic اور اگر random manner میں ہے کہ کوئی ترتیب نہیں ہے کوئی in the plane ہے کوئی out the plane ہے تو وہ کیا ہوگا a tactic تو کہنے کا مقصد ہی ہے کہ کوارڈینیشن پولیمرائزیشن میں ہم اپنی مرضی کا solument اور اپنی مرضی کا catalyst استعمال لگر کے اپنی مرضی کی steeriot regular polymers بنا سکتے ہیں syndio tactic بنوا سکتے ہیں isotactic بنوا سکتے ہیں اور a tactic بنوا سکتے ہیں اب یہی بنیاد بنی تھی زگلر ناٹا catalyst کہ کس طریقے سے دو سائنٹیسٹ زگلر اور ناٹا نیکال زگلر اور گیلیو ناٹا نے special type of catalyst اجاد کیا جسے انہوں نے syndio tactic polymers بنائے جسے ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر study کریں گے اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی problem ہو یا کوئی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں جزاک اللہ اللہ پاک آپ سب کا حامیوں ناصر موسیقی موسیقی